دوستو جس انسان کی شکل آپ سکرین پر دیکھ رہی ہیں یہ انسان چائنہ کا نومہ امیر ترین انسان ہے جس کا نام زینگ ییمنگ ہے اور اس انسان کی عمر اس وقت ہے صرف چھتیس سال دوزار آٹھ میں اس انسان نے مایکرو سوفٹ کو جوائن کیا لیکن وہاں اس کا دل زیادہ نہ لگ سکا اور اس نے فین فون آمی کمپنی کو جوائن کر لیا لیکن بدقسمتی سے یہ کمپنی زیادہ دیر نہ چل سکی اور زینگ جوبلیس ہو گیا اس کے بعد اس نے اپنی خود کی ایک کمپنی کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کمپنی کا نام تھا نائنٹین نائن فین جس کی وجہ سے دوزار گیارہ تک زینگ کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی زینگ یہ نے نوٹس کیا کہ دنیا میں لوگ کمپیوٹر سے زیادہ موبائل فونز کا استعمال کرتے ہیں اور اسی بات کو زینگ میں رکھتے ہوئے زینگ نے دوزار بارہ میں ایک اور کمپنی بنا ڈالی اور اس کمپنی کا نام تھا بائٹ ڈانس اور یہی وہ ایپ تھی جو آگے چل کر ٹک ٹاک ایپ بنی لیکن ٹک ٹاک بنانے سے پہلے اس کمپنی نے اپنی سب سے پہلی ایپ لانچ کی جس کا نام تھا ہنٹو زوئی لیکن یہ اپلیکیشن بری طرح سے فیک ہو گئی یہاں تک کہ چائنہ کی حکومت نے اس ایپ کو مکمل طور پر بین کر دیا لیکن اس شخص نے ہمت نہ ہاری اور ایک بار پھر میدان میں اترا وہ ایک ایسی ایپ بنانا چاہتا تھا جو چائنہ کے لوگوں کو دن بھر کی خبروں سے آگاہ کرے لیکن اس اپلیکیشن کو بنانے کا خرچہ بہت زیادہ تھا لہٰذا اس نے انویسٹر ڈھوننا شروع کر دیے لیکن اس بار بھی زینگ کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور سب نے اس کو ٹھکرا دیا مائیکرو سوپٹ میں ایک اچھی خاصی نوکری چھوڑ کر اب زینگ دردر کی ٹھوکنیں کھانے پر مجبور تھا لیکن اچانک دوزار بارہ میں ایک انویسٹر نے کمپنی میں پیسہ لگانے کے لیے ہامی پھر دی ان پیسوں سے زینگ نے ٹوکیو نامی ایک ایپ کو لانچ کیا جسے ایک کروڑ تیس لاغوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا اس ایپ کو چانے کی زیادہ تر عبادی استعمال کرنے لگی اور زینگ کو اپنی زندگی کی سب سے پہلی کامیابی مل گئی اب بات کر لیتے ہیں دور حاضر کی مشہور ایپ ٹک ٹوکی تو دوزار سولہ میں زینگ نے اس کمپنی کو ٹوین نامی ایپ بنائی یہ اپلیکیشن دراصل ٹک ٹوکی تھی جسے چائنہ میں ٹوین کہا جاتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اپلیکیشن چائنہ میں بہت زیادہ مشہور ہونے لگی اور کروڑوں لوگوں نے اس ایپ کو استعمال کرنا شروع کر دیا اب زینگ نے سوچا کہ کیوں نہ اس اپلیکیشن کو پوری دنیا میں متعارف کر آیا جائے اور دوزار سترہ میں اسے پوری دنیا میں ٹک ٹوک کے نام سے لانچ کر دیا گیا لیکن اس ایپ سے ملتی جلتی ایک اور ایپ دنیا میں پہلے ہی موجود تھی جس کا نام تھا میوزیکلی اب یہ بات تو ظاہر تھی کہ جب تک میوزیکلی موجود ہوتا ٹک ٹوک کا مشہور ہونا بہت زیادہ مشکل تھا لہذا زینگ نے میوزیکلی کو دوزار سترہ میں ڈیڑھ سو ارب ڈالر میں خرید لیا اور اس کے تمام یوزرز کو ٹک ٹوک پر شفٹ کر دیا اب ٹک ٹوک کا دنیا میں بڑا کوئی کمپیٹیٹرز موجود نہیں تھا آج ٹک ٹوک پوری دنیا میں پچھتر زمانوں میں موجود ہے اور ٹک ٹوک دنیا کی سب سے مشہور ایپس میں شمار کی جاتی ہے اور اسی اپلیکیشن کی وجہ سے زینگ چائنہ کا نوہا امیر ترین شخص بن چکا ہے اور اس کی ٹوٹا نیٹ ورٹس تیرہ ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی ہے جو روپوں میں بنتے ہیں دو ہزار ارب ڈالر